اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جاری کشید کی کیا تیسری ورلڈ وار کا باعث بن سکتی ہے وہ کونسا ملک ہے جس نے اسرائیل کے اندر پانچ سو سے زیادہ نیوکلئر تھماکے کرنے کا مشورہ دیا اور اسرائیلی فورسز غزہ سے فلسطینیوں کو کیوں نکالنا چاہتی ہے اور غزہ کو حاصل کر کے وہ اپنا کونسا مقصد پورا کرنا چاہتی ہے آئیے اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں ہم ہمیشہ سے سنت جائیں کہ تیسری جنگ عظیم جو بھی ہوگی وہ پانی کے اوپر ہوگی اب اس پہ کچھ کلیریٹی نہیں ہے کہ وہ فریش وارٹر کے ریزروز کے اوپر ہوگی یا پانی کے اوپر لڑی جائے گی نیوول شپس ہوں گی یا پھر پانی کے کنٹرول کے حصول میں ہوں گی بات سمجھ آتی ہے پانی کے کنٹرول تک کیونکہ آج کی دنیا کو جو چلاتا ہے ہماری جتنی بھی گوڈز ہم جتنی بھی چیزیں ہماری روزمرہ کی اشیاء ہوتی ہے چاہے وہ آپ کے الیکٹرونکس ہو آپ کے کھانے پینے کی اشیاء ہو وہ سب ٹرےڈ ہوتی ہیں پانی کے ذریعے اور مرین ٹرےڈ جو ہے اس نے پرشلے سو سالوں میں کافی ترقی کی ہے اور دوز ہو کنٹرول دا وارٹر کنٹرول دا ورل ہم نے کچھ ہی مہینوں پہلے دیکھا ساؤ چینہ سی میں کافی کشینگی تھی اس کو بھی ورلڈ وار تھری کا اندیا دیا جا رہا تھا کہ کیا پتہ تائیوان کی وجہ سے چینہ ایڈوانسمنٹ کرے اور پھر یو ایس بھی کود پڑے اور رشیا بھی کود پڑے اور اس طرح ہم تھرڈ ورلڈ وار کی طرف چلے جائیں what چینہ was trying to do is کہ آپ کو by law آپ کی جو شور لائن ہوتی ہے for example کراچی ہے کراچی میں سمندر پڑتا ہے تو 15 nautical mile جو ہے وہ آپ کا حصہ ہوتا ہے جہاں تک آپ fishing کر سکتے ہیں international water کی boundary 15 nautical mile تک ہوتی ہے اب چینہ کا map جہاں تک موجود تھا وہ تو تھا لیکن what چینہ actually started doing beach سمندر میں جا کے land reclamation کر کے اپنے نئے نئے islands بنانا شروع کی تاکہ چینہ کا جو رقبہ ہے وہ 15 nautical mile ہوتے 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 فلپین تک نکل جائے اور وہاں تک بھی چینہ اس پانی کو کنٹرول کرنے لگے پھر آپ نے دیکھا کہ گلوبلی اس کے اوپر کافی بحث واحسہ ہوا اور پھر اس کے بعد کافی pressure بھی create ہوا اور پھر معاملہ وہیں کامہ ہی رہ گیا یہ تو رہی بات چینہ اور ساؤڈ چینہ سی لیکن اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ کہاں سے اس میں آتا ہے کیسے connect ہوتا ہے اور پانی پہ third world war ہونی تھی تو یہاں پہ پانی کا معاملہ کیا ہے اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا سویس کنال کو سویس کنال جو کہ مصر کی ایک man made کنال ہے جس کو آپ شریعان کہہ سکتے ہیں بلکل آپ اس کو main artery کہہ سکتے ہیں global trade کی جہاں سے 12% دنیا بھر کی trade اس روٹ سے گزر تھی ہے پہلے زمانے میں جب کسی کو انڈیا سے یورپ سامان بھیجنا ہوتا تھا تو اس کو all the way ساؤت افریقہ کے نیچے سے ہوتے ہوئے آگے تک جانا ہوتا تھا تو پھر اس کے لیے بڑا ضبضل سلوشن نکالا گیا کہ مصر کے بیچ میں سے 190 کلومیٹر کی ایک man made کنال بنائی جائے گی 1869 میں یہ کام شروع ہوا 1859 میں 15 لاکھ مزدوروں نے اس پہ کام کیا اور پھر 10 سال کے عرصے میں یہ سویس کنال تیار ہو گئے تو جو trading ship انڈونیشیا فلپائن اور انڈیا شریلنکا سے نکلتا تھا اور ساؤت افریقہ کے رستے یورپ جاتا تھا اب وہ مصر کے رستے سے تقریباً دو تہائی کم سفر کر کے یورپ کی منڈی تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر سویس کنال کی وجہ سے trading time کم ہو گیا جب time کم ہوا تو چیزوں کی cost کم ہو گئی cost کم ہو گئی تو لوگوں کی زندگی میں آسانیا پیدا ہونا شروع ہو گئی سویس کنال جو ہے essentially مصری حکومت کی ملکیت ہے obviously اس کے control کے چکر میں کافی جنگیں بھی ہوئی ہیں اور مصر کو کافی ساری مشکلات کا فیض سامنا بھی کرنا پڑا ہے چاہے وہ انگلینڈ کی طرف سے ہو چاہے وہ فرانس کی طرف سے ہو even اسرائیل کی طرف سے ہو کیونکہ یہ دنیا کی شہر اگے اور جو شہر اگ کو control کرے گا وہ basically دنیا کو control کرے گا اور اس پہ تقریباً 26,000 ships صرف اس سال گزر چکے ہیں جس کی مد میں 6 سے 7 billion ڈالر مصر ہر سال کماتا ہے اور اس سال کا تقمینہ 9,5 ارب ڈالر لگایا جا رہا ہے اس trading route کی importance کا اندازہ اب اس بات سے لگا لیں جب پچھلے سال evergreen کا container ship سویس کنال میں آڑا ہو کے فز گیا تھا تو دنوں کے حساب سے کروڑوں اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا اور جب تک یہ فسا رہا پیٹرول کی prices اوپر چلی گی تھی ظاہر ہے جب trade ہی رک جائے گا جب چیزیں short ہونے لگیں گی تو بہنگائی تو بڑھے گی تو یہ اتنا important رستہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا پہ impact آیا اب یہاں بات آتی ہے کہ اسرائیل غزہ conflict جو ہے اس کا سویس کنال سے یا world war 3 سے کیا تعلق ہے یہ question race کیا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے اسرائیل اپنے پر پھیلانا چاہ رہا ہے اس region میں زیادہ سے زیادہ اپنا hold چاہ رہا ہے اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ دوزو کنٹرول waters کنٹرول دا ورل اور سویس کنال کے پیچھے جیسے کہ جنگیں بھی ہوئی ہیں جنگ بندی کی وجہ سے کنال بند بھی رہی ہے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ آٹھ آٹھ سال ایک شپ جو ہے کھڑا رہا اور اس کا کرو اوپر ہی فسا رہا تقریباً آٹھ سال جب تک جنگ چلتی رہی جب آپ کے پاس اس طرح کے strong strategic علاقے ہوتے ہیں یا products ہوتی ہے تو آپ دنیا کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں جس رہا ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی اپنے oil کی وجہ سے دنیا کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے ایجپٹ سویس کنال کی وجہ سے کافی strong hold رہتا ہے تو اسرائیل اس کا نیم البدل root بنانا چاہ رہا ہے جس کا نام ہے بن گوریان کنال بن گوریان جو ہے ان کے leader تھے ان کے قید عظم آپ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اسرائیل کی بنیاد رکھی تھی اور یہ کنال جو ہے southern most part ashkelon سے لے کے all the way up to the north جو کہ غزہ کا علاقہ ہے وہاں تک پوری یہ کنال بنانا چاہ رہے تاکہ سویس کنال کا ایک competitor آ جائے تاکہ اسرائیل کے پاس جب trade route یہاں سے نکل سکتا ہے اور اس میں of course US کی alliance ان کے ساتھ موجود ہے اور اس کا اصل مقصد نہ صرف اسرائیل کو اس region میں طاقتور کرنا ہے بلکہ this trade of hormuz یہاں سے جو ہے china کا جو belt and road initiative یہاں سے ہوتا ہوا جاتا ہے تو of course اس کو counter کرنے کے لیے یہ کنال جو ہے یہ بہت بڑا بلک کرے گا اور پھر اس طرح it can lead to a much bigger conflict اب یہ کنال بنے گی کیسے امریکہ کا یہ قانون ہے کہ کچھ سالوں بعد یہ کچھ جو classified information ہوتی ہے اس کو declassify کرتے تو declassified information سے یہ بات معلوم ہوئی کہ US Department of Energy نے یہ 1960s میں آئیڈیا دیا تھا کہ نگیف ڈیزرٹ کے تھو پانچ سو بیس اگر ہم نیوکلیر دھماکے کریں اس پورے روٹ پہ تو مین میڈ کنال بنانے سے بہتر ہے اس طرح سوہ پانچ سو نیوکلیر دھماکوں کے ذریعے آپ ایک رستہ بنا سکتے ہیں of course it's very risky اور ظاہر ہے environmentally friendly تو یہ بالکل آئیڈیا نہیں ہے لیکن جو مقصد تھا وہ بیسیکلی یہی تھا کہ سویز کنال کی ٹکر کا ایک اور کنال ہو جو کہ ریٹ سی کو میڈیٹریرین سی سے جوڑے جو ایشیا کی مارکٹ کو یورپ کی مارکٹ سے جوڑے اور پھر ظاہر ہے جب آپ کے پاس اتنا بڑا ہائیوے ہوگا اس کی مثال آپ اس طرح لے لے کے اگر لہور اسلام آباد ایک بہت بڑے ٹریڈنگ کنٹریز آپ سمجھ لیں یا شہر سمجھ لیں لیکن موٹروے کی چابی آپ کے پاس ہو تو آپ آنے جانے والے سے چنگی بھی اپنے مصدف کی لیں گے اور پھر اس کو ڈکٹیڈ بھی کریں گے اور آپ کے پاس پوری دنیا کی چابی ہوگی تو آپ ظاہر ہے گلوبل سٹیج پہ آپ کے پاس بہت زیادہ طاقت آ سکتی ہے اسرائیل کے پاس ابھی بھی طاقت جو کہ ہم نے غزہ میں دیکھی اور پھر لوگوں کی نکل مکانی دیکھی لاکھوں کی تعداد میں تو اسی طرح کہ کوسچن ریز کیے جا رہے ہیں کہ کیا یہ اسی پلان کی کمپلیشن کی طرف تو معاملات نہیں جا رہے کیونکہ سویس کنال کی بندش نے دنیا کو یہ سبق سکھا دیا تھا کہ بھائی ایک روٹ سے کام نہیں چلنے والا ہے اور ظاہر ہے جس کے پاس میجر روٹ ہوگا اس کی بات میں وزن بھی زیادہ ہوگا وہ دنیا کو اپنے طور طریقوں سے ڈکٹیڈ بھی کرے گا وہ دنیا کو کنٹرول بھی کرے گا تو یہ جنگ ساری کنٹرول کی ہے اور ظاہر ہے امریکہ کے ایلائیز تو بہت موجود ہیں میڈلی ایس میں لیکن کبھی کبھی وہ امریکہ کو آنکھیں بھی شاید دکھا دیتے ہیں تو امریکہ کو چاہیے تھا ایک ریلائیبل پولیس مین اس ریجن میں جس کے پاس طاقت بھی ہو پیسہ بھی ہو انٹیلیجنس بھی اچھی ہو تاکہ وہ ریموٹلی وہاں سے بیٹھے بیٹھے چائنہ پہ بھی نظر رکھ سکے رشیہ پہ بھی نظر رکھ سکے اور افکورس مسلم کنٹریز اراؤنڈ ڈارڈ ایریا ایران خاص طور پر اس پہ بھی نظر رکھ سکے تو یہ معاملات پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کیا پتہ یہ جو غزہ کے اوپر جو ساری جاریت جاری ہے جو ظلم اسے تم جاری ہے اس کے پیچھے یہ بین گوریان کنال کا ہی قصہ ہو اور اگر معاملات کشیدگی کی طرف جاتے رہے دوسرے ملک انوالف ہوتے رہے تو جیسا کہ ہمیشہ پیشنگوئی دی گئی ہے کہ تیسری جنگ عظیم پانی کے اوپر ہوگی تو شاید یہی وہ پانی کا ریجن ہے اللہ نہ کرے کہ معاملات اس طرف جائیں اور یہ سارے معاملات جو ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے سال ہو جائیں مگر یہ دنیا کی جو فرسٹ ورلڈ نیشنز بنتے ہیں جو اپنے آپ کو انسانیت کا علم بردار کہتے ہیں وہ انسانیت کے سب سے وڑے دشمن ہوتے آ رہے ہیں اور ہم یہ آج نہیں ہم کئی جنگوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے اور کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں جو سب کے لیے دعائیں اللہ سب کو خیریہ سے رکھے اور آپ لوگوں کی کیا راہ ہے اس معاملے میں کیا یہی وہ وجوہات ہیں یا پھر it's another conspiracy theory کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور فیڈ بیک دینا نہیں بولیے گا انشاءاللہ آپ سے ملکاتوں کی دوبارہ کسی اور ایکسپلینر کے ساتھ شکریہ